رلیف مل سکتا ہے یا انصاف مل سکتا ہے تو ان عدالتوں سے ہی مل سکتا ہے اس لیے اگر جمہوریت کی بقا اس ملک میں ہونی ہے تو اس کے لیے آزاد عدلیہ کا ہونا ایک لازم ہے یہ لازم اور ملزوم ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی اب کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے جس میں امبیریسٹر گوھر صاحب ہیں جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جس میں عمر ایو خان صاحب ہیں جس میں شک وقاف اکرم صاحب ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ اگر ان کی وقت محلت اجازت دیتا ہے تو کسی دن تشریف لے آئیں کوٹ لکپٹ ہم ڈیٹھ سال سے اندر ہیں جس میں ڈاکٹر یاسپیر راشد ہیں اجاز چودیر صاحب ہیں میاں محمود و رشید صاحب ہیں عمر صاحب فراز چیما ہیں اور ہم سے بھی تھوڑا سا انپوٹ لے لیں کہ ہمارا نکتہ نظر کیا ہے جو جدو جہے کو کر رہے ہیں فراجہ تحصیم پیش کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ہم سے بھی انپوٹ لے لیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ان کو پیش کر سکے پیرا چالیس سالہ سیاسی تجربہ ہے اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میری ان سب قائدین سے گزارش ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کے ساتھ مختلف ایشوز پر ہمہنگی ہے مسائل کے طور پر رول اف لاؤ ہے انڈیپیننس او جوڈیشری ہے ہیومن رائٹس ہے آئین کی بالادستی ہے ان سے انگیج کیجئے اور ایک کومن مینمم ایڈینڈے پر ایک کنسنسز بیل کیجئے تاکہ یک سباہ ہو کر عمران صاحب کیلئے نہیں تحریک انصاف کیلئے نہیں ایک مختار پاکستان کے لیے پاکستان کی آئین کے لیے وہ ہم بجہ ہو سکے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم ہو سکے یہی پریک ایچنگ گزارش آتی آخری بار آخری بار پیان بھوٹو درداری صاحب کا میں نے بیان سنا وہ بہت اعتراض کر رہی ہیں